اسلام علیکم قائد ورکم تو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف مشین میرا نام نوید اور آج میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج کی سوڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی مینی مشین کا ریوی شیئر کروں گا اس سے پہلے بھی میں اس مشین کے ریوی شیئر کر چکا ہوں لیکن یہ نیا موڈل آیا تھا تو میں نے سوچے ایک بار دوبارہ ریوی شیئر کر دیں کیونکہ اکثر جو نئے لوگ ہوتے ہیں پرانی ویڈیو نہیں دیکھتے ان کو جو ہے نئی ویڈیو نظر آجاتی ہے تو یہ فوگو کی ایک چھوٹی مینی مشین ہے جس کا موڈل نمبر ہے ٹی بی ڈھائی سو تو یہ نیا موڈل آیا تھا اس کے اوپر کچھ اس کی سپیسیفیکشن لکھی ہوئی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے موڈل نمبر لکھا ہوا ٹی بی ڈھائی سو اس کے بعد اس کا جو ویٹ لکھا ہوا ہے نیچے آپ چیک کریں گے گروس ویٹ ہے تین شہر یا تین کلو اس کا جو نیٹ ویٹ ہے دو شہر یا دو کلو گرام یعنی دو کلو دو سو گرام کی مشین ہے بہت چھوٹی منی سی مشین ہے آپ ایزیلی کیری کر سکتے ہیں کسی کے گھر پر جا کے کام کرنا چاہتے ہیں گھر پر اپنے لیے ذاتی استعمال کیلئے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین مشین ہے چھوٹی منی مشین ہے ہیوی مشین ہے بارہ نمبر داس نمبر آٹ دونوں آٹس لائے گی لیکن یہ پروپر طریقے سے اگر آپ نے چلانا ہے تو بارہ نمبر آٹس لائے گی ٹھیک ہے تو یہ ایک ہوتی ہے ہلکی مشین ایک ہوتی اچھی مشین یہ اچھی والی مشین ہے فوق ہوگے ٹھیک ہے یہ ہلکہ موڈلی ہلکی آپ کو سستی مشین بھی مل جائے گی لیکن اس کی کوالٹی ہلکی ہوگی ابھی اس کی انبوکسنگ کریں گے آپ کو میں چلا کے بھی چیک کروں گا تب ہی آپ کو اس کی کوالٹی کا اندازہ ہوگا اس کی ابھی کریں گے آپ کو چیز بتا ہوتی ہیں اگر آپ کو مشین کو یہ موڈلی ہوڑاambre وہ چیز کی اپن کرانے اٹھatif بیاست یہ تام کے ٹھیک ہے تو یہ مشین اپن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پہلے یہ پہلے کہ اس کی اندر سب سے پہلے اب یہ ah تو خریب کسی ٹھگیہو اور ساتھ بنا بگی آپ ایک م veterinary ساتھ بائے گے لیک prim나�our پاائے میںinen Saturn چیز ھلیرہem ساتھ تاؤپہ آپ کو دفعا ہوں سکرین لیڈ شیٹ ہر چیز اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو باقی اس کے ساتھ جو انہوں نے سکرین کی جگہ انہوں نے اینک ڈال دیا یہ ہماری چھوٹی سی ملی مشین ہے فوگو کی بہت پیارا کلر ہے بہت پیارا دیزائن ہے بہت پیاری مشین ہے جو بھی بھائی اپنے گھر کے کام کے لیے ذاتی استعمال کیلئے کوئی اچھی مشین کی تلاش میں ہے تو اس کے لیے مشین ہے یہ دیکھیں چھوٹا سا سائز ہے بلکل چھوٹا سا سائز ہے آپ ایزیلی کسی بھی جگہ پ سکتے ہیں فوگو ڈائسو امپیر یہ ڈیجیٹل ڈسپلی ہے اس کا ٹھیک ہے سنگل والیم کی اندر ہے ٹی بی ڈائسو آگے لکھا ہوا ہے فرنٹ کے اوپر نیچے آپ پہ لیٹے لگیں گی اس کی بیک سائیڈ آپ کو دکھاتا ہو یہاں پہ سنگل فیس سے دو سو بیس وولٹ پیچھے ایک فین لگا ہوا ہے مشین کو تھنڈا رکھنے کے لیے اون آف بٹن ہے ابھی میں آپ کو پھر یہ جو چلا کے چیک کرواتا ہوں اس کا ریزلٹ تاکہ آپ کو اس کی کوال کا آئیوڈیا ہو تو چلی آئے ہم سب سے پہلے اس مشین کا جو اینا ڈیزلٹ چیک کرتے ہیں مشین کو میں نے اون کر لیا یہ آپ چیک کر لیں سائز بہت چھوٹا سائز ہے آپ اسے کیری کر سکتی ہیں اور کام بھی آپ کا پورا کرے گی یہ نہیں کہ ہلکی کوالٹی کی مشین ہے فوگو بہت اچھا برینڈ ہے بہت اچھی مشین ہے جن لوگوں نے پہلے استعمال کیا وہ ان کو کو پتا ہوگا جو لوگ نہیں اب وہ جب استعمال کر گے انگلس کی کوالٹی کا آئیوڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ سب فوگو کے موڈا لگے ہوئے ہیں میں اس سے پہلے ان کی ویڈیو بنا چکا ہوں بڑی مشینوں کی فوگو کی یہ چھوٹی مینی مشین لگی ہیں تو آپ نے ٹینشن والی بات نہیں ہے ایک اچھی کوالٹی والی مشین آپ کو چیک کر باہر ہوئی گئے تو ڈی سی انورٹر کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ عام ساکر کے اندر سے لگا سکتے ہیں بجلی کا خرچہ اتنا نہیں ہوتا آپ کا جو انہیں بل نہیں اتنا زیادہ آتا عام گھرے لو ساکر جہاں بھی آپ اسے لگائیں گے یہ اب بھی چلے گی ٹھ پہلے ہم بارہ نمبر آڈ کو چیک کر دیں گے بارہ نمبر آڈ ہے کرنٹ پیچھے میں نے فل کیا ہوگا آپ چیک آڈے ٹھیک ہے تو بارہ نمبر آڈ کا آپ کو ڈرزرٹ چیک کرواتا ہوں موسیقی تو یہ بارہ نمبر آڈ کا ڈرزرٹ چیک کر سکتے ہیں اس کا کرنٹی چیک کر سکتے ہیں کہ جنا ٹیوی کرنٹا یہ دیکھیں یہ کہ یہ صحیح بلکل زبادہ سو چلا رہی ہے مشین یہ دیکھیں یہ بارہ نمبر آڈ آپ کو چیک کروار اگر نیا راڈ لگا لیتے تو آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو جائے یہ نیا راڈ لے لیتے ہیں بارہ نمبر میں نے ٹھیک ہے یہ اب آپ دیکھیں نیا راڈ لگا لیتے ہیں پیچھے کرنٹ فل ہے یہ بارہ راڈ لگا لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ذرا ایزی لی پتا چل جائے اگر یہ آپ کے سامنے بارہ نمبر آڈ اب آپ کو دس نمبر کا ڈیزرٹ چیک کروار دکھوں یہ دس نمبر آڈ ہے دس نمبر بھی ڈاڈ چلائیں یہ نہیں کہ نہیں چلائے گی لیکن ایک پروپر مشین بارہ نمبر کے لیے ہوتی ہے تو بارہ نمبر چلائیں اگر کبھی کے بار آپ کے پاس کئی کام آ جاتا ہے دس نمبر چلانا پڑتا ہے مجبور ہے تو آپ چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کوالٹی ہے تو ابھی میں آپ کو دس نمبر کا ڈیزرٹ چیک کرواتا ہوں یہ دس نمبر آڈ لگا لیا ٹھیک ہے یہ آپ دس نمبر آڈ کا بھی ڈیزرٹ چیک کر سکتے ہیں یہ دس نمبر آڈ آپ کو سامنے چلا رہا ہوں ٹھیک ہے بہترین چلا رہی ہے ٹھیک ہے جس میں یہ نہیں کسی کوالٹی ہے ایک چیز اور میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے تاکہ آپ کو لگے نا مشین ہلکی ہے وہ یہ دیکھئے گا بھی یہ میں نے دس نمبر آڈ ہے دس نمبر آڈ وہ میں نے مشین کے ساتھ جوڑ دی ہے تاکہ آپ کو پتا جلے کہ مشین کی کوالٹی ہے کیسی حصل میں ٹھیک ہے آپ نے پہلے ہلکی بھلکی مشین نے چلائیں ہوں گی بارہ نمبر آپ نے ایسی مشین نے چلائیں ہوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پیچھے دس نمبر آڈ میں نے جوڑ دی ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ چپکا ہوگا ہے اگر کوئی ہلکی مشین ہو تو مشین آپ کی خراب ہو جائے لیکن یہ ٹی بی موڈل اچھا موڈل ہے آپ کے سامنے یہ چیک کریں یہ دس نمبر آڈ ساتھ جوڑا ہوگا میں نے بارہ نمبر جوڑا تو آپ کہتے ہیں تو یہ دس نمبر آڈ اس لی وجہ جوڑا ساتھ تاکہ آپ کو مشین کی کوالٹی کیا نا ایڈیا ہو جائے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ریڈ ہو جائے گا یہ مشین پیچھے ہون ہے ہماری تو یہ جو اچھی کوالٹی کی چیزیں ہوتی نا ان کا فائدہ یہ ہوتا کہ آپ کی مشین جلدی خراب نہیں ہوتی لونگ لائف چلتی ہے دیکھیں پورا ریڈ ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ہے تو یہ مینی مشین باقی مینی مشینوں سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اسے ہلکی مشین ماں سمجھئے گا بارہ نمبر آڈ پروپر طریقے سے آپ چلا سکتے ہیں اس مشین کے اوپر ٹھیک ہے آپ کے سامنے آپ مجھے لگتا نہیں ہے مزید کچھ بتانا پڑے گا اس مشین کے بارے میں آپ نے ریڈرٹ شیل کر لی ہے بہت چھوٹی مینی مشین ہے جس نے بھی لینی ہے میرا نمبر آپ کو سکرین کے اوپر شورا ہوگا اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آل اور پاکستان میں ڈیلیوری اویلیبل آپ کس بھی شر میں مگوا سکتے ہیں اس کی پرائز ہوگی نیچے ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا وہاں پہ جاکے اس کی پرائز چیک کر سکتے ہیں کملیٹ اسیسری کے ساتھ لیڈے شیڈے اس کے ساتھ آپ کو ایک اینک ملے گی جو بھی بھائی خریزہ چاہتے ہیں جس سے رابطہ کریں تو ویڈیو اچھے لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ملے گئے بھائی لائکن کو پیس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو انشاءاللہ ملتی ہے اپنی نیکس ویڈیو بنا بہت سارا کیا رکھیں گو کے فینڈز اللہ حافظ